ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک نئے طریقے کے ساتھ پاکٹ لگانے کا شلوار پاکٹ لگانے کا طریقہ بتاؤں گا تو دیکھ سکتے ہیں جناب اس طریقے سے ہم پاکٹ لگائیں گے تو یہ جو ہم نے کمیز شلوار کمیز کی سٹیچنگ سٹارٹ کی ہے اس کا پارٹ ٹین ہے لاسٹ پارٹ ہے تو اس میں آج ہم پاکٹ لگانے کا طریقہ سیکھیں گے تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو کمیز کی سٹیچنگ اور کٹنگ کا طریقہ بتا چکا ہوں وہ ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی ہوئی ہیں تو لازمی دیکھ لیں تو جب ہم نے کپڑے کی کٹائی کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا خرچہ جب ہم نے کٹائی کیا تو یہاں سے اس کا سائز کتنا رکھنا ہے تھوڑا سا میں اس کو زوم کرتا ہوں نزدیک تو دیکھ سکتے ہیں جناب کیمرے کو میں نے سیٹ کیا ہے تو یہاں سے آپ نے پونی انچی کپڑا چھوڑ کے سلائی لگانی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں کپڑا جو ہے ہم نے سولہ انچی ساڑھے سولہ انچ رکھا ہے لمبائی میں اور چڑائی میں مارے پاس آٹھ انچ ہے تو یہاں سے ہم سلائی لگا رہے ہیں تو سلائی لگانے کے بعد جہاں سے دیکھ سکتے ہیں فائنلی ہم نے سیٹھی سلائی لگانی ہے اور یہ درمیان میں اس طریقہ میں نے لگائی تھی تو میں نے آپ کو جب اس کی کٹائی ہم کر رہے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا تو سلائی جو ہے ہم نے اس تری والی جگہ پہ ہی لگانی ہے اس کے بعد دوسری سائٹ پہ ہم تھوڑا سا اس کو سلائی لگاتے ہیں اور کوشش کرنی ہے ڈی ڈینج سے نیچے نہیں جانا ہے آپ نے تو فائنلی جو ہے ہم سلائی لگا لیتے ہیں جہاں سے آپ نے پکا کرنے ہیں اور یہ سیم میتھڈ جو ہے آپ جب بکروں سوری جناب یہاں پہ آپ نے پاکٹ جو ہے بعض اوقات لوگ شلوار کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں لیکن یہ اٹیچ کرنے والی نہیں ہے یہ لادہ سے میں بنانے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اور اس میں شلوار کی پاکٹ میں سیفٹی بہت زیادہ ہے تو دیکھ سکتے ہیں جناب یہاں سے ٹکا آپ نے لگا لینا ہے سیم وہی میتھڈ ہے جس طریقے سے آپ شلوار کی پاکٹ لگاتے ہیں یا کہ ویس کوٹ کی پاکٹ بھی اوپر والی لگاتے ہیں ہم اسی طرح تو یہی سینج ہم نے اپلائی کرنا ہے وہاں پہ تو جناب یہاں پہ صرف میں آپ کو کٹائی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں لیکن جو ہے یہاں سے اس طرح آپ نے کٹائی کرنی ہے اور یہ سیم میتھڈ جو ہے آپ اپلائی کرتے ہیں شلوار کی پاکٹ لگاتے ہوئے تو جناب اس کے بعد آپ نے پینگور کی مدد سے کپڑے کو بٹھا لینا ہے دونوں سائیڈوں سے اندر کی سائیڈ لے کے جانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اندر کی سائیڈ لے کے آنے کے بعد آپ نے کپڑے کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مشین کے نیچے لے کے آئیں یہاں کے ہاتھوں کی مدد سے آپ دیکھیں یہاں سے اس کا اس کو آپ نے الکا سے کھینچنا ہے اور یہاں پہ فنگور کی مدد سے کپڑے کو بٹھا لینا ہے اور اس جگہ پہ آپ اس طریقہ سارا بھی لے سکتے ہیں میں اس طریقہ سارا نہیں لے رہا یہ دیکھیں بہت زبردرست طریقے سے یہاں پہ بیٹھ چکی ہے تو جناب یہاں پہ ہم ایسے کرتے ہیں جہاں سے زیپ میں لے کے آتا ہوں تو زیپ لگانے کا طریقہ آپ کو اتا ہی ہوگا زیپ آپ نے کیسے لگانی ہے جہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں ہاتی تو جناب یہاں پہ ہاتے پیر کی ہم نے صلاحی لگا نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں زیپ والی سائٹ آپ نے نیچے کی سائٹ رکھنی ہے ایک سائٹ سے ہم پہلے صلاحی لگائیں گے اور دوسری سائٹ سے اس کو نیچے ہم نے کار لیا ہے تو جناب یہاں پہ ہم سلائی لگا لیتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے اس میں کچھ مشکل بھی نہیں ہے لیکن یہ طریقہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا تو اگر آپ نے اس سے پہلے یہ طریقہ دیکھا ہوا ہے تو لازمی مجھے کمنٹس کرنا ہے اگر آپ کو اس طرح کی پاکٹ بنانے کا طریقہ آتا ہے اسی طرح جس طرح سے میں بنا رہا ہوں تب بھی آپ نے کمنٹس کرنا ہے اس کے بعد ہم فائنلی یہاں پہ دوسری سلائی اوپر والی لگا لیتے ہیں اور نیچے کی سائیڈ پہ آپ نے اس کو پکا لازمی کرنا ہے یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں دونوں سائیڈوں سے جب آپ سلائی سٹارٹ کریں گے تب بھی پکی کرنی ہے اور اینڈ پہ بھی آپ نے لازمی اس کو پکا کر لینا ہے اور فالتو داگے جو ہیں آپ نے لازمی کٹائی کر لینا ہے جیسی آپ داگے کٹائی کر لیں گے تو یہ کام آپ کا تقریبا کمپلیٹ ہو چکا ہے جیسٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پاکٹ آپ کی تقریبا کمپلیٹ ہو چکی ہے نیچے سے ہم نے اس کو بند کرنا ہے بند کرنے کے لیے سائیڈ چینج کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکے تو یہاں سے آپ نے اوپر والی سائیڈ پہ نیفے والی سائیڈ پہ جو سلائی ہے ادھر لگانی ہے تو دیکھ سکتے ہیں جناب اس طرح آپ سلائی لگائیں گے اور اسی طریقے سے آپ سیدھی سلائی لگاتے ہوئے اس پاکٹ کو ہم بند کریں گے اور نیچے سے کپڑا دونوں سائیڈوں سے آپ نے نیچے والا اوپر والا اندر کی طرف فول کرنا ہے تھوڑا سا کام اس کام آ دی ہیں انچی پونی انچی تک آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں اس طرح آپ نے سلائی لگا لینی ہے تو جناب یہ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کے مزید نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں تو لائک کومنٹس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں فالتود آگئے آپ نے کٹائی کار لینے ہے کارڈ لینے ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں تو جناب یہاں سے ہم فائنلی ٹکے لگا لیتے ہیں اور پاکٹ جو ہے آپ کی تیار ہو چکی ہے تو کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو آپ کو تو آپ نے لازمی بتانا ہے اور اس طرح کا پاکٹ آپ نے کبھی بنایا ہے یا کسی کو بناتے ہوئے دیکھا ہے تو اس طرح آپ نے بتانا ہے کیونکہ لازمی پاکٹ جو ہے کوئی بھی نہیں بناتا ہے اور اس میں سیفٹی میں آپ کو بتاؤں تو بہت زیادہ سیفٹی ہے چلتے ہوئے اگر کسی کی پاکٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں یا کہ کچھ ڈاکومنٹس یا کوئی چیز بغیرہ رکھی ہوئے ہیں تو یہ لے گی نہیں نظر نہیں آئے گا کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے گی تو دیکھ سکتے ہیں جناب تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو لائک کومنٹس ضرور کریں پاکٹ دیکھ سکتے ہیں بہت زبرداز طریقے سے آپ کی تیار ہو چکی ہے تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگی بان